اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال جو اس وقت بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ مرحومین کی طرف سے یعنی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں مثلا کوئی بیٹا اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ شرعن جائز ہے یا نہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں شرعن حکم کیا ہے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک غلط ہی کرتے ہیں وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے میں مختصر وقت میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جہاں تک بات ہے کہ مرحومین کی فوج شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں شرعہ حکم کیا ہے تو شرعہ بالکل جائز ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے اس کی دلیل میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی اب امت میں زندہ بھی تھے اور فوج شدہ بھی تھے اس حدیث علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ شرعہ بالکل جائز ہے لیکن اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سے ہی کر رہے ہیں تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا لیکن اگر مرنے سے پہلے فوج شدہ نے وسیعت کی تھی تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا مثلا فوج شدہ نے مرنے سے پہلے وہ یہ وسیعت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو اس گوشت کا حکم الگ ہوگا اگر وسیعت نہیں تھی خود سے ہی آپ کر رہے ہیں ان کو سواب پہنچانے کے لیے تو اس گوشت کا حکم الگ ہے اگر تو وسیعت کی تھی مرنے والے نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو اس گوشت کا حکم یہ ہے کہ یہ کل کا کل گوشت صدقہ کرنا یہ واجب ہے یعنی فقیروں میں بانٹنا یہ واجب ہے اس میں دے خود کچھ بھی نہیں لے سکتا اگر وسیعت نہیں تھی بلکہ یہ خود اپنی طرف سے یعنی بیٹا اپنے مرحوم والدین کی طرف سے ان کو سواب پہنچانے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو اس گوشت کا حکم باقی قربانی کے گوشت کا حکم ہی ہوگا یعنی خود بھی کھا سکتا ہے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی دے اور فقیروں میں بھی بانٹ دے لیکن اگر وسیعت کی تھی تو کل کا کل گوشت صدقہ کرنا پڑے گا اس میں ایک چیز جو کہ بہت ساروں لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے لیکن وہ اپنا واجب چھوڑ کر مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں بعض لوگ میں نے یہ دیکھے ہیں کہ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے بلکہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں اگر وہ حیات ہیں جب بھی اگر وہ فوت ہو چکے ہیں جب بھی انہی کے نام سے قربانی کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ خود ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی وہ اپنا واجب ترک کر کے اپنے والدین کی طرف سے قربانی ان کی طرف سے ہو جاتی ہے لیکن ان کا واجب ادا نہیں ہوتا یہ گناہگار ہوتا ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے اگر آپ صاحبِ اسطاعت ہیں آپ کے پاس طاقتِ ماں نے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں یا کسی بھی مرحوم کی طرف سے ایک الگ سے قربانی کریں لیکن پہلے اپنا واجب آپ ضرور ادا کیجئے مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے